بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام حکومت نے ایک نیا سروے کروایا ہے پنجاب سمیت ملک کے دیگر حصوں میں کہ آیا ان کی مقبولیت کا گراف کتنا ہے اور پی ٹی ای کا گراف کتنا ہے یہ ادادو شمار جو انظر عام پر آئے ہیں اس کے بعد تو پھر آنکھیں ہی کھل گئی ہیں اور پی ٹی ایم حکومت میں جو لوگ اس وقت حکومت میں شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوہزار تیئی کے بعد دوہزار تیئیس کے الیکشن کے بعد ہم ملک کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں یہ جو ملک کی تقدیر بدلنے کا سوال کرنے والے لوگ ہیں یہ اس سے پہلے کب حکومت میں رہے یہ بھی آج کا احوال ہے اور جو نیا ادادو شمار یا سروے آیا ہے جو انہی حکومتی کی زیرے نگرانی ہوا ہے میں وہ نہیں کہتا لفظ کہ جو ان کی زیرے نگرانی ہوا ہے اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں پی ٹی ای کا گراف اور دیگر جماعتوں کا جو گراف منظر عام پر آیا ہے وہ دیکھ کر سن کر آپ سب حرام رہ جائیں گے کہ کیا وہ پی ٹی ای ختم ہو گئی یا پھر بہت اوپر جلے گی یہ حوال آج کے اس ویلوگ میں شامل کرتے ہیں کہ یہ جو آنے والی یا مجودہ حکومت ہیں جو آنے والی حکومت کا بھی خیال دل میں سجائے ہوئے دعوے کر رہی ہیں کہ ہم دوہزہ تیس کے الیکشن کے بعد ملک کی تقدیر سمار دیں گے سبحان اللہ یہ لوگ بھٹو صاحب انیس سو پٹھاون میں پہلی بار وزیر بنے پھر انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد ملک میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا اکتر میں انیس سو بہتر میں وہ بقیدہ صدر بن گئے اور انیس سو ستر میں انہوں نے وزارت عزمہ کا حلف لیا اور وزیر آزم بنے اور انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد دبارہ پھر وہ پاور میں آئی اس کے بعد پھر ان کی بیٹی انیس سو اٹھاسی میں آئی اور انیس سو اٹھاسی کے بعد پھر ان انیس سو اترانوے نائنڈی نائنٹی تھری میں دبارہ حکومت میں آئی انفارچنیٹلی ان کی وفاد کے بعد ستائیس دسمبر دوزہ ساتھ کو ان پر جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا راولپنڈی میں اس میں وہ حالاک ہوئی شہید ہوئی اس کے بعد ہمدردی کے ووٹ لے کر وہ دبارہ برسلے اقتدار آئی اور دوہزہ تیرہ تک وہ حکومت میں رہی ان کے یوسف رضا گلانی صاحب راجہ پرویز شریف صاحب یہ وزیر آزم رہے اور آصف علی زرداری صاحب خود صدر پاکستان کی عدے پر فائز رہے اب بھی وہ سندھ میں تو بارہ دفعہ حکومت کر چکے ہیں جبکہ وہ یہ دوہزہ اٹھارہ میں ہوا پوزیشن میں تھے اور پھر دوہزہ بائیس اپریل کے بعد وہ بھی پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت میں ہیں اور بلاو البھٹو صاحب اس وقت وزیر خارجہ ہیں یہ لوگ ملک کی تقدیر بدلیں گے دوسری طرح اپنی انہواز شریف صاحب کا احوال بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جنرل جلانی صاحب کے واقعات اور جو ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ انیس سو اٹھتر سے صحیح سرفراز ایک اپنے انٹویو میں بتا چکے ہیں کہ جب وہ جنرل جلانی صاحب کو ملنے کے لئے گئے تھے انیس سو اکاسی میں وہ ان کی مجلس اشورہ میں اور مشاورتی کانسل میں شامل ہوئے انیس سو اکاسی میں انیس سو اتراسی میں ان کو وزارتے خزانہ کا کلمدان پنجاب کا ملا انیس سو پچاسی میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے انیس سو اٹھاسی میں پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے یہ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں انیس سو نوے میں وہ وزیر اعظم پاکستان پہلی بار بنے پھر وہ انیس سو ستانوے میں جو نائنٹی نائنٹی سیون میں الیکشن ہوئے دوسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے اور ان کا ایک نعرہ تھا کرز اتارو ملک سوارو جو ابھی تک کرز نہیں اترا اس دور میں دو دفعہ انہوں نے آئی ایم ایف سے بھی رجوع کیا اس کے بعد پھر وہ دوبارہ وہ ٹیک اوور ہوا اور پرویز مشرف صاحب آگئے اس کے بعد دوبارہ پنجاب میں ان کی دوہزار آٹھ میں حکومت بنی تھی اور پھر دوہزار تیرہ میں وہ انہوں کی حکومت وفاق میں بنی اور تیسری بار وزیر اعظم پاکستان بنے اب ان کے بھائی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد یہ حکومتی تو نہیں کہہ لیں اس وقت آپوزیشن میں تھے اور اپریل دوہزار بائیس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم ہے یوں کہہ لیں کہ چوتھی بار وزارت عظمہ اسی گھر میں گئی ہے یہ اب پھر ملک کو سوارنے کے لیے دوہزار تیس کا الیکشن لٹ رہے ہیں اور ملک کی تقدیر بدلنے کے فیصلے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک وہ بہت شاندار کسی بزرگ نے کہا تھا جو میں یہاں پا نہیں کہنا چاہتا چلو بھرکیف اب بات کرتے ہیں جو سروے ہوا ہے اس سروے کے مطابق جو کہ ان کا خیال تھا کہ شاید ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو گا مگر پی ٹی آئی اور نون لیگ پنجاب میں یہ ان کا مقابلہ ہے لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے جو اداد و شمار ہیں جو صورتحال ہے جو سروے آ رہے ہیں ان کے مطابق لاہور میں ان کا جو گراف ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے اور وہ ایٹی پرسنٹ یہاں سے سیٹے لے جائیں گی شیخ پورا پہلی بار وہ سو فیصد یہاں پر ان کے ہیں پنڈی میں بھی ان کی مقبولیت کا گراف بہت زیادہ اوپر ہے گجرہ والا جو میاں صاحب یہاں پر خورم دستگیر اور زیادہ تر یہاں سے یہ سیٹیں جیتے بھی ہیں یہاں پر ان کا جو پی ٹی آئی کا گراف ہے وہ پینسٹ فیصد ہے جبکہ نون لیگ کا پینتیس فیصد ہے اس کے لابے لالا موسیٰ، جہلم، پنڈی، مری، چکوال، جہلم یہ سارے علاقے اگر آ جائیں اور اٹک خشاب یہاں پر تقریباً اسی فیصد مقبولیتہ اور بیس فیصد مسلم لیگ نون کی ہے یہ حکومتی سروے ہے ہم نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے ایک اور صحافی نے بھی تو اسی طرح اگر پنجاب میں آ جائیں جنوبی پنجاب میں جس میں مولتان، رحیم یار خان، بہاور پورٹ، ڈی جی خان، ویہاری، لودرا اور یہ ازلا شامل ہیں اس میں بھی اسی فیصد سے زیادہ مقبولیت یہ اسی فیصد کے لگ بھگ جو ہیں سیٹیں وہ پی ٹی آئی لے جائے گی باقی کچھ حلقوں میں مخدم احمد محمود جہ سے یا مولتان سے شاید ایک آدھی یا مظفرگر سے کوئی سیٹ پر بس پارٹی لے جائے تو لے جائے ورنہ یہاں پر دوسری کسی جماعت کا کوئی لگتا نہیں کہ وہ جیت پائے گا ویہاری میں بھی اسی طرح کی صورتحال ملتی جلتی ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے مگر بہرکیف جنوبی پنجاب میں کچھ نہ کچھ لوگ الیکٹیبل ضرور ہیں کہ جو ہر بار اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر اپر پنجاب اور جو بڑے شہروں کا حال ہے وہاں پر اس وقت الیکٹیبل کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے پنسبت دہی لاکوں کی اسی طرح محترم ناظرین اکرام یہ جو احوال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ انہی کے سروے کے مطابق ہے مگر سو فیصد نہ کہیں تو نوے فیصد تک کے پی کے کی عوام یا وہاں پر سیٹیں نکالنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی وہاں پر بھی تک کوئی خاص نہ ہی تو لوگ ٹوٹ کر گئے ہیں سیاسی طور پر پاکہ جو عوام ہیں ان کی رائے تو وہ آپ کسی بھی ہوتل پہ ڈھاپے پہ یا کسی بھی ہمام میں جا کر یا کسی بھی جگہ جا کر آپ عوام کی رائے کو کسی بزار میں چلے جائیں عوام کی رائے کو جج کر سکتے ہیں کہ وہاں صورتحال کیا ہوگی اس سے بہتر کے پی کے میں اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل رحمان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں این پی رہ چکی ہے اس کے پاس پھر اکرم درانی صاحب دوسری بار متحدہ مجلس عمل کی طرف سے یہ وہاں پر انہوں نے دبارہ وزارت اعلیٰ لی تھی جمعیت علماء اسلام کے دہادی تھے یہ سارے لوگ اور اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے این پی مسلم لیگ نون پاکسان پیپرز پارٹی یہ ساری جماعتیں ایک بار مزے لے چکی ہیں مگر دو بار لگاتار یہ وہاں پر پی ٹی آئی جیتی ہے اور دوسری بار بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں اور یہ الیکشن میں اس کو ناہل قرار نہیں دیے جاتا تو یہ پھر ضرور وہاں سے کامیاب ہونے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ جو سروے رپورٹ آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہی ہیں اگر یہ جماعت الیکشن کمیشن نے اس کو ناہل یا اس کو جو کہ بیلٹ پیپر پر اس کا نام آیا تو پھر یہ وہاں پر کامیابی سمیٹ لے گی برکیف آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کینی ڈیٹ جو ہے وہ بھی بڑا اثر رکھتے ہیں اور جو کینی ڈیٹ ہوں گے میں جیسے میں نے جنوبی پنجاب کا حوالہ دیا ہے بہاڑی سے لے کے رحیم یار خان تک مظفرگاڑ مولتان اور بہاولپور میں کچھ نہ کچھ الیکٹیپل موجود ہیں لودرا میں بھی ایک ہے اور بہاڑی میں بھی ایک ہے اور اسی طرح احمد محمود صاحب ہیں کچھ لوگ بہاولپور میں بھی ہیں اس طرح کچھ لوگ الیکٹیپل ضرور ہیں جو اپنی سیٹیں ہر بار نکالتے ہیں جیسے کہ سرگودہ میں جیما صاحب ہوا کرتے تھے کہ ساتھ کے ساتھ الیکشن جیت گئے تھے تو وہ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں یہ کہیں بھی ہوں وہ اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ تھا احوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں پھر کسی اور موضوع بے بات کرتے ہیں تب تک کے لئے خود حافظ